نبوہ واہتہ کو ساپ نے کاتا ہوئی موت دو مہینے پہلے ہوئی تھی شادی ہریالی پر مائے کے آئی تھی نبوہ واہتہ خبر شپری کی زلہ اسپدال سے ہیں بتانا ہوگا کہ نبوہ واہتہ مائے کے ہریالی پر آئی ہوئی تھی تب ہی رات کو وہ وہاں سو رہی تھی ساپ نے محلہ کو کاتا اور اس کی موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ ندھی راجعوت پتی مہن پرطاپ راجعوت عمرہ پچیس سال تب ہی ساڑھے تین بجے کے آس پاس اس کو ساپ نے کاتا لیا اس کی موت ہو گئی بتانا ہوگا کہ محلہ کا شب کا پوشٹ مادم کرا دیا گیا ہے محلہ کی دو مہا پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے مائے کے آئی تھی پولس نے ماملے کی جات شروع کر دی ہے کیا ہو گئی ان کو مائے کے میں گئی تھی جہاں ریالی ماہو سو رہی ریال ماہو سو رہی تو سو رہی تھی پتا جی سو رہی اس کی ماہ سو رہی کھڑیل پر سو رہی تھی ماں نیچے سو رہی تھی جہاں کھڑیاب سو رہی لڑکی ندھی کھڑیاب سو رہی باپ کھڑیاب سو رہی اور سرب اوپر جا کے سرب میں نے اس کو کات لیا کمر میں کتنے بجے کی گھٹنا آئے رہا تھی تو ماتا جی نیچے سو رہی تھی ان کو نہیں کٹا پاس میں سو رہی تھی پاس میں نہیں سو رہی تھی جگہ تو رہتی ہے تو اس کے بعد آپ جلہ سپتہ لائے ان کو جلہ سپتہ لائے ان کو جلہ سپتہ لائے مہاں پہ ان کی حالت بول نہیں تھی ادھر میں تھی انہوں نے میڈیکل گروہ فل کیا میڈیکل بالوں سے ہم نے پھر ہم نے سدھی بناک پر پھون لگایا انہوں نے کئی گوالیر کیستے تھی گوالیر نے پہنچ بات تو سدھی بناک پھولے گوالی بھولے کہ ہمارے پاس اپ لپ دین جیکسہ نے انہوں نے اپچار کیا اپچار کرنے کے بعد آئی سراب کتنا ٹائم ہے ایک گھنٹے پہ لے ختم ہو تو آپ گوالیر نے لے گئے سدھی بناک پھولے گئے سدھی بناک پھولے گئے آپ کو بتایا کس نے تھا کس نے نہیں بھی تو ہم نے ڈاکٹر سے بات کرنے کونسی ڈاکٹر سے تو مر سے تو مر سے